ابھی آپ کو لیے چلتے ہیں ناروال میں جہاں پر ہمارے نمائندے رانا عاصف کی ریپورٹ کے مطابق ڈی پیو ناروال کی سربراہی میں ناروال پولیس کا سماج دشمن اناثر کے خلاف کریک ڈاؤن جاری تفصیلات کے مطابق ڈی ایس پی صدر ناروال کی نکرانی میں ایس ایچو تھانا بدو ملہین اشتہاریوں اور منشاعت فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن میں دو عدالتی اشتہاری عرفان رشید کو گرفتار کر کے پابندے سلاسل کر دیا جبکہ دو منشاعت فروش مجیب الرحمان اور فجیبہ بٹ زرتاش بٹ کو گرفتار کر کے ملزمان کے قبضے سے پانچ کلو پانچ سو اکتالیس گرام چرس برامت کر لی ایس ایچو تھانا بدو کے نے ناجائز اسلحہ ہولڈر کے خلاف کریک ڈاؤن میں ناجائز اسلحہ ہولڈر آصف کو گرفتار کر کے ملزم کے قبضے سے پسٹل نائن ایم ایم برامت کر لیا ڈی ایس پی شکرگرد کی نکرانی میں ایس ایچو تھانا کوٹ نینہ نے اشتہاریوں کے خلاف کریک ڈاؤن میں شادی شدہ عورت کو اغواہ اور جنسی زیادتی کا نشانہ بنانے والے دو مجرمان اشتہاری غلام نبی عرفان حمید کو گرفتار کر کے پابندے سلاسل کر دیا اور دوسری کاروائی میں ایس ایچو تھانا کو نینہ کے ٹیم انچاد چوکی کے بارہ منگا نے بدنام زمانہ منشیات فروش محمود خان کو گرفتار کر کے ملزم کے قبضے سے پندرہ سو بیس گرام چرس برامت کر لی ایس ایچو تھانا صدر شکرگرد نے بھی منشیات فروشوں کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے ملزم فاروق کو گرفتار کر کے ملزم کے قبضے سے گیارہ سو پچاس گرام چرس برامت کر لی ڈی ایس پی زفروال کے نگرانی میں ایس ایچو تھانا زفروال نے بھی منشیات فروشوں اور ناجائز اسلحہ ہولڈرز کے خلاف بہترین کاروائی کرتے ہوئے ناجائز اسلحہ ہولڈرز صغیر احمد کو گرفتار کر کے ملزم کے قبضے سے پسٹل تیس بور برامت کر لیا جبکہ بدنامے زمانہ منشیات فروش سلیم کو گرفتار کر کے ملزم کے قبضے سے چودہ سو چاریس گرام چرس برامت کر لی تمام ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے پابندے سلاسل کر دیا ڈی پیو ناروال نے اپنی اس عظم کا اظہار کیا ہے کہ زلہ ناروال سے سماج دشمن اناصر کا خاتمہ کرنا میرا مشن ہے اور اس مشن کی تکمیل میں ناروال پولیسی مطن کوشاں ہے